جب ہم بات کرتے ہیں اگری کلچرل سیکٹر کی تو ہم نے کہا کہ اگری کلچرل سیکٹر has an important role in the determination of development growth and poverty reduction of developing economies تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم ایک comparison کریں پاکستان کا with certain other economies regional economies تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے ڈیٹا سیٹ لیا انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا اور اگین ہم یہاں پہ ڈیٹا ریپورٹ کر رہے ہیں فار لاسٹ فور ڈیکیٹس کے نائنٹی ایٹی وان ٹو پونٹی ٹوانٹی کے درمیان کا تو آپ یہاں پہ ایک چیز observe کر سکتے ہو کہ جب ہم پاکستان کے اگری کلچرل شیئر کی بات کریں از اپرسنٹیج آف جی ڈی پی تو یہ ان لاسٹ فور ڈیکیٹس آپ پہلے آلم آلموسٹ سیم ہے کہ there is no change in the share of agricultural sector in total ڈی ڈی پی لیکن جب میں اسی چیز کو دیکھو انڈیا کے ریفرنس میں تو وہاں پہ ہم ایک significant decline دیکھ سکتے ہیں شیئر آف اگری کلٹرل سیکٹر in total ڈی ڈی پی کین ڈی ڈی کےڈ آف نائنٹی ایٹی ایٹی ایس آف ایوریش شیئر کیا تھا آپ کے پاس اگری کلٹر کا that is 30.01 فار دی انڈیاں ایکانومی لیکن ٹونٹی ٹوانٹی ٹو میں یہ ویلیو کیا ہوگی it is approximately سکسٹین پوائنٹ سکس تو پرسنٹ ہاں اسی پیٹرن پہ اگر ہم بنگلہ دیش کا کمپیریزن کریں تو بنگلہ دیش میں بھی کیا تھا in اگر میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کروں تو وہاں پہ جو شیئر آف ایگریکلچر ہے انڈی ٹوٹل جی ٹی پی دیکریز سگنیفیکنٹلی پھر اسی پیٹرن پہ اگر میں آپ کہہ لیں انڈرسٹری کیس ریفرنس میں بات کروں تو پاکستان کی کیس میں تو ہم اس ٹائم پیریڈ میں ایک مارجنل سا ڈیکریز بھی اوبزرف کر رہے ہیں انڈی شیئر آف انڈسٹریل سیکٹر لیکن اگر میں انڈیا کی بات کروں تو یہ جو شیئر ہے آپ کہہ لیں آلموسٹ اٹیز اراؤنڈ یہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کانسٹینٹ ہے لیکن آپ کہہ لیں ریلیٹیو لی انڈیا انڈسٹریل سیکٹر ہیز لارجر کانٹریبوشن دی ٹوٹل جی ڈی پی ایس کمپیر ٹو پاکستان جی جی پاکستان کا تو آپ کہہ لیں ٹوانٹی پرسنٹ کانٹریبوشن ہے انڈسٹریل سیکٹر کا انڈی ٹوٹل جی ڈی پی لیکن جو آپ کے پاس انڈیا ہے اس کا آپ کہہ لیں کانٹریبوشن آراؤنڈ ٹوانٹی سکس پرسنٹ ہے ہاں اور بنگلہ دیش کے ریفرنس میں ہم اس چیز کو دیکھیں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ انڈسٹریل سیکٹر میکس تھلٹی فور پرسنٹ کانٹریبوشن انڈی جی ڈی پی آف بنگلہ دیش جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کا ساؤنڈ ہونا اس کی کانٹریبوشن ٹوارڈز جی ڈی پی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوگا کسی بھی اکانومی کی ڈیویلمنٹ گروہ اور گروہ کے لیے ایسی پیٹن میں سرویسی سیکٹر کی بات کروں تو سرویسی سیکٹر کا آپ کہہ لیں آلموز تھیری اکانومی اس کے لیے کیا ہے کہ we can observe and increasing trend of services sector in the ڈی ڈی پی جب آپ گروہ ڈومیسٹک سیونگز کی بات کرو تو یہ جو یہاں پہ آپ ایک بڑا significant difference دیکھو ہے across three economies کہ پاکستان 10.34 پہ اس نے 90 80's میں average value to 10.34 of gross domestic saving as a percentage of ڈی ڈی پی 2022 میں یہ کیا ہو گیا approximately four percent جی بڑا significant decline ہے لیکن جب آپ انڈیا کی اس reference میں بات کرو تو ان کی کیا سیونگز تھی 90 80's میں it is approximately 16 it is approximately 17 percent اور 2022 میں یہ value ہوگی almost 29 percent کہ ان کی تو gross domestic saving over time increase ہوئی ہے پاکستان میں کیا ہوگی decrease اسی طرح بنگلہ دیش کے ریفرنس پہ بھی اگر آپ اس چیز کو observe کرو تو کیا ہے we can also observe an increasing trend in gross domestic saving کہ 14 percent سے شروع کیا 2022 میں it is approximately 25 percent پھر اسی pattern پہ اگر میں gross fixed capital formation کی بات کرو تو یہاں پہ پاکستان میں تو یہاں پہ بھی ہم ایک decrease ہی observe کر رہے ہیں for last four decades لیکن جب انڈیا اور بنگلہ دیش کو ہم وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ ہم ایک increase دیکھ رہے ہیں last four decades میں they make certain capital formulation کہ there is increase in capital formation over time لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ there is decrease in capital formation پھر اسی pattern پہ جب ہم کچھ دوسرے statistics کو comparison کریں تو agriculture کی اگر میں بات کروں تو in the decade of 1980s growth of agricultural sector is better than India and بنگلہ دیش لیکن جب میں decade of 2011 اور 22 کی بات کروں کہ جو last decade گزری ہے تو وہاں پہ ہم کیا چیزو observe کر سکتے ہیں کہ growth of agricultural sector in Pakistan is less than the growth that has been observed in India and بنگلہ دیش اور ایک اور چیز چیز جی ڈی پی پر کیپٹا کی بھی اگر ہم بات کریں جی ڈی پی پر کیپٹا بھی آپ کہہ لیں پاکستان میں کم ہے as compared to these two economies کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی جی ڈی پی پر کیپٹا growth is better than the جی ڈی پی پر کیپٹا growth of پاکستان ہاں جی comparison کے لیے simply آپ data set دیکھ لیں of last decade 2011 to 20 پھر اسی طرح جب آپ gdp پر کیپٹا کی بات کرو گے تو پاکستان کی gdp پر کیپٹا اب in the decade of 90 80s اب کہہ لیں کہ پاکستان gdp پر کیپٹا is better than other economies کہ پاکستان کی gdp 335 ڈالرز تھی جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی یہاں پہ کیا تھی کہ انڈیا 314 پہ تھا اور بنگلہ دیش 236 پہ تھا in the decade of 90s میں بھی situation کیا ہے پاکستان gdp پر کیپٹا is better than gdp پر کیپٹا of india and بنگلہ دیش after 2000 situation کیا ہو گئی جس situation آپ کہہ لیں کچھ change ہونا شروع ہو گئی اور جب آپ اسی چیز کا comparison کرو گے for year 2011 to 20 کے time period کے reference میں تو آپ یہاں پہ ایک چیز observe کر سکتے ہو کہ gdp پر کیپٹا بنگلہ دیش کی ہم سے بہتر ہو گئی اور انڈیا کی بھی ہم سے بہتر ہے پھر جب آپ exports کی بات کرو کہ جو پاکستان کی exports اور imports میں جو difference ہے that is almost کہ جی پاکستان کی imports almost double to that of its exports جب آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کرو گے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ان کی exports ہیں ان کا share relatively آپ کہلیں greater ہے as compared to share of پاکستان کہ پاکستان کا اندھی decade of 2011 to 20 کے time period میں share تھا around 10.67% انڈیا کو اس time period میں تھا 21.25% اور جو آپ کے پاس بنگلہ دیش تھا اس کا share تھا around 15.19% پھر اسی pattern پہ اگر میں بات کروں exchange rate کی تو یہاں پہ بھی ایک بڑا significant difference دیکھو گے کہ پاکستان اندھی 20 اگر صرف ہم 2022 کے year کی بات کر لیں اب یہاں پہ یہ جو values ہیں these are basically average values for average exchange rate for year 2022 کہ 2022 میں پاکستان پاکستانی can get $1 by giving 204 rupees اور اس time period میں انڈیا کیا تھا انڈیا can get $1 by giving 78.60 indian rupees bangladesh can get $1 by giving 91.75 ڈکاس جی آپ کی جو situation ہے جب ہم economic variables کے reference میں بات کریں کہ کچھ ڈک آپ کہہ لیں before two decades can the decade of 80's and 90's میں کہہ سکتا ہوں کہ relatively پاکستان's position is better than its better than انڈیا ہے بنگلہ دیش under some indicators لیکن after 2000 کیا ہے یہ situation بڑی adverse ہو گئی with reference to پاکستان's economy اب یہاں پہ آپ کہہ لیں ہم کچھ اور developmental indicators کی بات کر رہے ہیں یہ basically آپ کہہ لیں کہ ہم life expectancy کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں life expectancy 90 80's کی decade میں بہتر تھی as compared to انڈیا and بنگلہ دیش لیکن the decade of 2011 to 20 اب آپ کہہ لیں situation is better in انڈیا and بنگلہ دیش as compared to پاکستان پھر اسی طرح اگر ہم بات کر لیں mortality rate کی تو جو mortality rate تھا وہ آپ کہہ لیں پاکستان میں around 66% تھا in the decade of 90 80's اور اس time period میں جو بنگلہ دیش میں mortality rate for new natals that is equal to 75.81 کہ بنگلہ دیش میں mortality rate is higher than پاکستان لیکن جب 2011 22 کی ہم بات کریں تو پاکستان میں جو mortality rate ہے that is around 44.74 جبکہ بنگلہ دیش میں اس time period پہ ہو گیا 22.64 کہ یہاں پہ کچھ چینجز آ رہی ہیں with reference to پاکستان and بنگلہ دیش کہ بنگلہ دیش اگر if it is performing poor in the decade of 80's تو وہ 2011 2020 میں کیا ہو گیا they start performing better پھر اسی پیٹرن پہ اگر ہم political stability اور دوسرے rule of law اور آپ کے پاس جو control of corruption کے indicators ہیں اگر ہم ان indicators کو بھی دیکھیں تو over time آپ کہہ لیں پاکستان کی جو situation ہے that situation is not better than its better than بنگلہ دیش and انڈیا اب اس سارے اس سارے کی بیس میں ایک چیز آپ کہہ لیں conclude کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں still agriculture is an important sector ہاں جی اس کی جو آپ کہہ لیں better performance ہے it can contribute towards growth and development اب agricultural sector کی جب ہم growth کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہہ لیں there are number of success stories وہ success stories کس فارم میں کہ آپ کے پاس جو hybrid maze تھی اس because of the production of production of high yielding hybrid maze جو آپ کی ایک yield تھی پر ایکرد it has been increased from 720 kgs to 5,764 kg پر ایکرد یہ جو significant increase آیا ہے in the yield of maize because of that significant increase in the yield of maize it gives life to livestock and poultry feed industrial sector ہم پہلے ہی بات کرتے ہیں there are certain backward and forward linkages between agriculture and industry جب agricultural sector بہتر perform کرے گا تو آپ کی industry بہتر perform کرے گی جب industry بہتر perform کرے گی تو وہ کیا کرے گا it will ultimately make a contribution towards growth development and poverty reduction پھر اسی پیٹرن پہ اگر ہم بات کریں کہ there is success in high value agriculture وہ high valued agriculture کس فارم میں آئیں in the form of improved practices in vegetable production کہ جی وہاں پہ آپ کے پاس growing of cucumber tomatoes آپ کے پاس plastic tunnel forming شروع ہو گئی because of that plastic tunnel forming there is significant increase in the production of these vegetables پھر اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن سٹارٹ ہوگی آپ کے سٹرس کلٹیویشن میں وہاں پہ grading بھی شروع ہوگی sorting بھی ہوگی waxing بھی ہونا شروع ہوگی and packing of citrus is also started اس اب نے بھی کیا کیا it increase the value of agricultural output that is produced in پاکستان پھر آپ کے پاس commercial dairy forming start ہوگی at the small scale level اس نے بھی کیا کیا it also create it also make a contribution towards the growth of agricultural sector اب اگر میں اس سارے کو آپ کہہ لیں summarize کر دوں تو یہ جو میرا پاس last point ہے ہم یہاں پہ ایک چیز اور بھی ڈرا کر سکتے ہیں کہ because of improvement in the livestock sector there is structural shift in the contribution of crop sector and livestock sector over time کیا ہوا آپ کے livestock sector کا شیئر increase ہو گیا اور آپ کے crop sector کا شیئر decrease ہو گیا